اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على محمد وعليه الطیبین التاہرین لا سیما بقیت اللہ المنتظر فی العالمین ناظرین محترم سلام علیکم آج پھر ہم جس ٹاپک کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کیونکہ ماہ محرم قریب ہے اور ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ کرونا جو وبا ہے وہ ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہے تو اس حوالے سے ماہ محرم میں ہم کس طرح ازاداری منائیں اور کس طرح غم منائیں اس حوالے سے مومنین تشویش میں ہیں اور بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں خود دفتر آیت اللہ سستانی سے بھی سوال کیے گئے مسلسل شیعہ پرسن اللہ بورٹ کا بھی سوال آیا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ازاداری ہم کیسے منائیں اس سال ایک گائنڈ لائن سروری ہے مرجعیت کے طرف سے خاص طور پر تو آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کا جو فتوہ اس حوالے سے موصول ہوا ہے اس کو آپ کی خدمت میں آج کے جلسے میں بیان کریں گے اور پھر اس کی جو وضاحت ہے یا تشریح ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے سوال دفتر سے یہ کیا گیا ہے کہ ماہ محرم چودہ سو بیالیس ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی ازاداری سے متعلق استفتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مرجعی علی قدر حضرت آیت اللہ سستانی دامدلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ محرم قریب ہے اور کرونا وبا ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہے ذمہ دار افراد کی تاقید ہے کہ لوگ ایک جہاں اکٹھا نہ ہوں اکٹھا ہونے سے پرہیس کریں بالخصوص بند جہاں پر اکٹھا نہ ہوں جبکہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ معمول کے مطابق ازاداری کی جائے اس لیے مومنین ازاداری امام حسین علیہ السلام سے متعلق سوال کر رہے ہیں آپ سے متمنی ہیں کہ اس حوالے سے مومنین کی رہنمائی فرمائیں آپ کے شکر گزار ہوں گے دفتر مرجعیت کی طرف سے جو جواب ملا ہے جواب یہ ہے اس دردناک اور عظیم مصیبت پر جو کہ اسلام اور مسلمانوں پر وارد ہوئی ہے غم منانے اور رسول اور آل رسول کو پرسا دینے کے مختلف طریقے ہیں یعنی آیت اللہ ایسستانی کے جو دفتر سے جواب آیا ہے مومنین کے لیے جو گائیڈ لائن آئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مومنین سے خطاب کر کے کہ اس ازاداری امام حسین علیہ السلام منانے کے مختلف طریقے ہیں یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ازاداری جو کہ ایک غم ہے اور غم کا ہمیں اظہار کرنا ہے اور اس شاعر الہی کو ہمیں قائم کرنا ہے تو اس کے لیے مختلف طریقے ہیں آج کے تقاضے کے لحاظ سے ان طریقوں کو اگر استعمال کیا جائے تو ان کی یہ سفارش و تاقید ہیں مندرجہ زیل موارد ٹیلی ویزن اور انٹرنیٹ کے ذریعے لائیو طور پر پروگرام کو بڑھایا جائے آپ کی تاقید ہے کہ جو پروگرام لائیو یا ٹیلی ویزن پر آ رہے ہیں لائیو پروگرام بڑھایا جائے زیادہ سے زیادہ لوگ گھروں میں بیٹھ کر یہ پروگرام کو دیکھیں اور اس کام کے لیے دینی اور تہذیبی خدمات کرنے والے افراد جو دینی اور ثقافتی کام کر رہے ہیں تہذیبی اور دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں کچھ ادارے ہیں چائنلز ہیں یہ افراد جو دینی اور تہذیبی کام کر رہے ہیں ایسے ادارے اچھے خطیب اور نوحے خان حضرات کے ساتھ رابطہ کریں آپ کی تاقید ہے کہ چائنلز والے انٹرنیٹ یا ٹی وی چائنلز والے اچھے خطبہ سے اچھے نوحے خانوں سے رابطہ کریں اور مومنین کو بھی ترغیب دلائیں کہ اپنے گھر اور اس جیسی جنگوں پر گھر پر یا آفیس ہے یا ایسی جنگ پر جنگ پر بھیڑ جمع نہیں ہے دو چار لوگ یا جو اپنے لوگ رفت و آمد میں ہیں جنگ پر جمع ہوں مجلس اور نوحہ سنیں اور اس سے مصاب ہوں یہ آپ کی پہلی گائیڈ لائن تھی دوسرا آپ نے فرمایا کہ روزانہ مومنین خاص اوقات پر گھروں میں مجلس برپا کریں اگر ہم عمومی مجلسوں میں نہیں جا سکتے ہیں سرکار کی طرف سے ممانعت ہے اور احتیاط بھی یہی ہے کہ جب یہ چیز پھیل لئی ہے تو ہم ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے ہم نہ جائیں آپ فرماتے ہیں کہ روزانہ خاص اوقات دن میں یا رات میں کسی بھی وقت ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ہم بنا لیں بالخصوص ان دس دنوں میں محرم میں اور جو ہے روزانہ خاص اوقات پر گھروں میں مجلس برپا کی جائے اس طرح سے کہ گھر کے افراد یا وہ لوگ جو ان سے رفت و آمد میں آپ کے خاص عزیز ہیں جو آ جا رہے ہیں کلاب ڈاؤن میں کرونا میں بھی اور سیف ہیں تو جو لوگ رفت و آمد میں آپ کے ہیں آپ کے عزیز عزیزہ وغیرہ آپ کے گھر کے افراد اور وہ لوگ چند افراد جمع ہو جائیں اور جمع ہونے کے بعد اس طرح سے کہ گھر کے افراد یا وہ لوگ جو ان سے رفت و آمد میں ہیں اس میں شرکت کریں اور عزیزہ داری کے پروگرام گرچے ٹیلی ویزن پر لائیو یا انٹرنیٹ کے ذریعہ آ رہے ہیں انہیں بیٹھ کر سنیں یہ آپ کی تاقید ہے لیکن عمومی مجلسوں میں آ لیکن اگر آپ کہیں پہ عمومی مجلس پہلے تو ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اجازت ملتی دار میں ہمیں اجازت مل بھی جاتی ہے یا کہیں پر ایسا ہے کہ وہ لوگ عمومی مجلس کر سکتے ہیں تو وہاں کے لئے بھی آپ کی سفارش یہ ہے لیکن عمومی مجلسوں میں تمام احتیاطی تدابیر سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے ماسک لگانے کے حوالے سے اور فائرس پھیلنے کو روکنے کے لئے دیگر اشیاء کا استعمال یعنی تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ وہاں پہ مومنین شرکت کریں اور اس مورد میں ضروری ہے کہ ذمہ دار افراد کی طرف سے جتنے افراد کے اکٹھا ہونے کی اجازت دی گئی ہے جتنے افراد کو اجازت دی گئی ہے اتنی ہی پر اکتفا کریں اگر آپ کو پرمیشن ملی ہے کہ دس لوگ بیس لوگ پچیس لوگ مجلس کر سکتے ہیں تو آپ کی تاقید ہے کہ اس سے زیادہ نہ جمع ہوں قانون کی مخالفت نہ کریں اور اس میں ضروری ہے کہ ذمہ دار افراد کی طرف سے جتنے افراد کو اجازت دی گئی ہے اتنے ہی پر اکتفا کریں البتہ یہ موضوع جگہ کے لحاظ سے کھلے ہونے کے بند ہونے کے یا علاقے میں وائرس پایا جا رہا ہے نہیں پایا جا رہا ہے موضوع شرائط کے لحاظ سے ممکن ہے مختلف ہو تیسری بات جو آپ ہمیں تعاقید کرتے ہیں اور دفتر سے اس کا بیان آئے اسی استفتہ میں ہم جو ازاداری منا رہے ہیں تو امام موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ غم کا مہینہ محرم کا مہینہ جو ہے اس کا پیغام لوگوں تک پہنچنا چاہیے تو آپ فرماتے ہیں کہ ایامِ ازا کا پیغام پہنچانے کے لیے سیاہ پرچم اللہ میں مبارک زیادہ سے زیادہ چوراہے پر راستے پر سڑکوں اور گلیوں میں لگائے جائیں خبہ واضح سی بات ہے کہ جب یہ پرچم لگائے جائیں گے تو اس سے محرم اور شاعرِ الہی کی ایک ترویج ہے ایک تبلیغ ہے اور معیامِ ازا کی ترویج ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں جس طرح بھی ہیں امام کو بھولے نہیں ہیں امام کا غم اسی جو شوشی والوالے کے ساتھ ہم منا رہے ہیں جس طرح سے ہونا چاہیے تو آپ فرماتے ہیں کہ سڑکوں گلیوں میں لگائیں اور تقسیم کریں البتہ اس چیز کی رہائیت کرتے ہوئے کہ کسی کی ذاتی ملکیت اور مال میں تصرف نہ کریں مثال طور پر آپ بینر لگا رہے ہیں آپ پوسٹر لگا رہے ہیں تو اب اگر کسی کی دیوار پر لگا رہے ہیں تو ان سے اجازت لے لیں یا کسی کے دروازے پر یا کس طرح سے معارض اس لئے آپ یہ تاکت کرتے ہیں کہ اس طریقے سے لگائیں کہ کسی کی ذاتی ملکیت میں تصرف نہ ہو اگر ہو رہا ہے تصرف تو اس ملک سے اجازت لے لیں یا اگر حکومت کے اعتبار سے اجازت کی ضرورت ہے تو ان سے اجازت لے لیں یعنی کہنے کے مقصد ہے کہ اجازت کے ساتھ اس کام کو جس کی اجازت ضروری ہے کریں ذاتی ملکیت میں تصرف کسی کی نہ کریں اور اپنے ملک کے قوانین کی پیروی کرتے ہوئے اس کام کو انجام دیں یہ آپ کی تاقید ہے البتہ مناسب ہے کہ ان چیزوں پر یعنی یہ جو آپ بینر لگا رہے ہیں پوسٹر لگا رہے ہیں اس پر امام حسین علیہ السلام کے اقوال احادیث جو امام حسین علیہ السلام سے یا اہل بیت سے جو وارد ہوئی ہیں اور آپ کے غم میں چنندہ اشعار جو بڑے اچھے اشعار ہیں جو بڑے بڑے شہران امام حسین کے غم میں کہیں ہیں ایسے اشعار لکھے جائیں یہ آپ کی تاقید ہے اور مجلس کی تبرکات خاص طور پر تبرکات کے تقسیم کرنے میں خاص طور پر صاف صفائی اور احتیاط کے ساتھ تقسیم کریں یعنی وہاں پر بھی ممکن ہے کہ وبا کی وجہ سے کھانے میں یا ایسی کوئی بیماری یا ایسے لوگ جو مشکوک ہیں زیادہ لوگ سے کھانے کو وہ نہ کریں کہنے وہ صدی کہ صاف صفائی وہ چیز جو اس بیماری کو پھیلنے کا سبب نہ بنے تبرکات میں بھی اس کا خاص خیال لکھیں صاف صفائی اور احتیاط کے ساتھ تقسیم کیا جائیں گرچہ اس چیز کی ریایت کرنے میں اب کبھی ہوتا ہے کہ ہم صاف صفائی کے خیال لکھنا چاہتے ہیں احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت ہے کہ ہم خوشک تبرک باتیں ایسے کھانے یا ایسے تبرک جو گیلے ہیں جن کے اندر تری پائی جاتی ہے اور ایک دوسرے سے منتقل ہوگا ٹچ ہوگا ہاتھ میں تو آپ کریں گرچہ آپ کو احتیاط کرنے کے لیے خوشک تبرکات باتنے پڑے تو آپ ایسا کریں خوشک تبرکات تحیہ کرنا پڑے یا بھیڑ نہ جمع ہونے کے لیے بھیڑ جمع نہ ہونے کے لیے لوگوں کے گھروں تک اگر تک تبرکات پہنچانے پڑے کہ مثلا آپ اگر کہیں گے فلان جہاں تبرک بٹ رہا ہے تو وہاں ممکن ہے پچاس سو دو سو لوگ جمع ہو جائیں تو پھر وہی جو ہے کہ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اس وعبہ میں وہ احتیاط نہیں ہو پائے گی تو اگر اس احتیاط کے لیے آپ کو لوگوں کے گھروں تک تبرک پہنچانا پڑے تو وہ بھی آپ اپنے ریلیشن دوستہ باپ کے گھروں میں تبرک اس طریقے سے تبرک کی تقسیم کریں آخر میں آپ فرماتے ہیں خدا بند متعال ہم سب کو حالات کے تقاضے کے لحاظ سے اس اہم مناسبت ایام اعزا یعنی محرم کے مناسبت پر اور اس ایام اعزا کو فروق دینے اور ازاداری امام حسین علیہ السلام کرنے کی توفیق انعیت فرمائے انہو ولیو التوفیق نو زلہجہ چودہ سو اکتالیس ہجری قمری دفتر مرجع علی قدر آقا سستانی دامدلہو نجفِ اشرف تو حضرزوں کی ہمارے مرجع کا بیان ہے جو اعزاداری کے حوالے سے آیا ہے اور ایک اچھی گائیڈ لائن ہے کہ ہم اپنے مرجع کے بیان کے مطابق چلیں اور اعزاداری منائیں کیونکہ اعزاداری کا جو مقصد ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے غم اور مصیبت پر اظہار غم ہے اظہار غم تقاضے کے لحاظ سے اس کی شکل بدل سکتی ہے اب آج جیسے حالات ہمارے اوپر گزر رہے ہیں اس حوالے سے خود امام حسین علیہ السلام بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کے کسی چاہنے والے کو ہمارے ذریعے سے تکلیف پہنچے یا یہ بیماری کیونکہ ایک دوسرے سے ملنے جھلنے سے قطعنی بیماری بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ ایک یہی ہے تو اس حوالے سے اگر ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹیلی ویزن پر انٹرنیٹ کے ذریعے یا اپنے خاص عیزہ جو رفت و آمد میں ہیں جیسا کہ آقا کا بیان ہے خاص عیزہ کو جمع کر کے اگر ہم مجلسیں کر رہے ہیں پروگرام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ مصاب ہوں گے اور وہی آجر گرچہ ہمارا دل غمزدہ ہے اس حوالے سے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا غم اس طریقے سے کھل کے نہیں منا سکتے جس طریقے سے ہر سال مناتے تھے لیکن قطعا یہ جو ہم کر رہے ہیں اور کریں گے اس پہ مصاب ہوں گے اور اس کا آجر امام حسین علیہ السلام اور بہتر سے بہتر طریقے سے ہمیں نصیب کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ